السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج آپ کے ساتھ میں ہوم میٹ کوکو نٹ آئل کی ریسپی شیئر کروں گی آپ بہت سانی خوشبودار کوکو نٹ آئل گھر میں بنا سکتے ہیں کوکو نٹ کا جو برادہ بچ جاتا ہے اسے کیسے سیف کر سکتے ہیں اس کوکو نٹ کے برادے سے آپ بہت کچھ بنا سکتے ہیں کوکو نٹ بالز بنا سکتے ہیں تو آئین بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ڈیٹ پاؤ کے قریب ناریل لیا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر کے بھگو دیں گے تاکہ یہ اچھے سے صاف ہو جائیں پھر اسے دھونے کے بعد ہم اسے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیں گے اور اس کے بعد ایک جگ میں ڈال لیں گے اور اس کی پیسٹ بنا لیں گے گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو چھان لیں گے چھانتے ہوئے ہمیں اسے اچھے سے بھوش کرنا ہے یعنی اس ناریل کے برادے میں پانی نہیں ہونا چاہیے آپ چاہیں تو ململ کے کپرے میں ڈال کے بھی اسے نچوڑ سکتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح ہوش ہو جائے جب تمام پانی نکل جائے گا تو ہم اسے ایک بول میں ٹرانسفر کر دیں گے اور باقی بچے ہوئے ناریل کو بھی گرائنڈ کر لیں گے یہاں پہ میں نے سارا ناریل گرائنڈ کر لیا ہے اب اس میں جو برادہ ہے اسے دوبارہ پانی ڈالیں گے تھوڑا سا اور اسے گرائنڈ کریں گے اسی طرح میں نے ناریل کو دو دفعہ گرائنڈ کیا ہے اور اس میں سے پانی نکال لیں گے اب جو ہم نے ناریل سے پانی نکالا ہے اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ مکھن اوپر سیٹ ہو جائے اور پانی نیچے رہ جائے اور جو ناریل کا برادہ ہے ویسے تو یہ ڈرائی ہی ہے لیکن ہم اسے کڑاہی میں ڈال کے پانچ سے چھ منٹ روست کر لیں گے اگر ہم نے سٹور کرنا ہے تو اگر تو آپ فوراں استعمال کر لیں تو پھر تو ضرورت نہیں اگر آپ اسے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو اسے میڈیم تو لو فلیم پہ ہم اسے روست کر لیں گے چمچ میں سلسل چلائیں گے پانچ سے چھ منٹ بعد یہ ریڈی ہے آپ اسے کسی بھی باکس میں رکھ سکتے ہیں یہاں پہ مکھن اوپر سیٹ ہو چکا ہے میں یہاں سے مکھن نکال لوں گی اور اسے دوبارہ فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ دوبارہ اوپر سے مکھن آ جائے سیکنڈ ٹائم میں بھی میں اسی طرح پانچ گھنٹوں کے بعد اوپر سے مکھن کو نکال لوں گی اس طرح مکھن کی لیئر تھوڑی کم آئی ہے اس پانی کو ہم ضائع نہیں کریں گے آپ اسے اسی طرح پی لیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا نہیں تو شیک میں استعمال کریں یہاں پہ مکھن نکال چکی ہو اسے کرائی میں ڈالیں گے جیسے ایک دیسی گی نکالا جاتا ہے ویسے ہی ہم اس کا آئل سیپرٹ کریں گے اسے میڈیم آنچ پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک اس کو آئل سیپرٹ نہیں ہو جاتا تب تک اس کو پکاتے رہیں گے درمیان میں چمچ چلاتے جائیں آپ گھر میں بہت سانی کوکوناٹ آئل بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا بن کر تیار ہوا تھا آپ اسے سردیوں میں ہاتھوں پہ اور چہرے کی جلد پر بھی لگا سکتے ہیں یہ کیمیکل فری ہوگا بازار سے نہیں آئیڈیا کہ کیمیکل فری آئل ہے کہ نہیں اور برینڈ کے بہت کوسٹلی ملتے ہیں اس لیے بہت سانی آپ گھر میں ہشبودار کوکوناٹ آئل بنا سکتے ہیں آپ یہاں پہ آئل سیپرٹ ہو چکا ہے میں اسے تب تک پکاؤں گی جب تک یہ براؤن نہیں ہو جاتا یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکا ہے میں اسے سٹین کر لوں آپ سردیوں میں اسے ہاتھوں پہ اور چہرے کی جلد پر اپلائی کر سکتے ہیں آپ کی جلد نرم رہے گے آپ کی جلد نرم رہے گے